دوستو وہ چیک کریں اگل بھی آ گیا ہے اوپر ہوئے 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 دوستو اس کو آج کے بعد کبوتر دیبہ کر کے ہم کھلائیں گے یہ چیک کریں دوستو ماشاءاللہ سے اس کے پنجے دیکھو یار پنجے چیک کریں دوستو ایک بچہ جنہاں اگل کا مرہ ہوا کھڑا ہوا ہے اوپر اور بہنان ناصر یہ ٹیم ہوگا کہ نہیں ہو جائے گا ہو جائے گا ہو جائے گا اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں دوستو یہ چیک کریں ہم آئے ہوئے ہیں یہاں پر بھا گئے بڑا سا اور یہاں پر ایک خجور کا درخت ہے اور اس کے اوپر ایگل نے بچے نکالے ہوئے ہیں اور ہم ٹرائی یہ کریں گے کہ ان کو یہاں سے اٹھائیں گے اگر ہم اٹھا پائیں گے تو ایک ایکسپرٹ بندہ بھی ہم لے کر آئے ہیں یہ جنہاں اوپر جائے گا اور ہمیں جنہاں یہ اٹھا کے دے گا ایک یہاں پر مسئلہ بھی ہوگا کہ وہ ایگل ہمیں کٹے گا ہم سب کو خجور کے درخت کے اوپر ایگل کے بچے ہیں اور ایگل وہاں پر جا کے بیٹھ جاتا ہے ابھی ایکسپرٹ بندہ جا رہا ہے تم کیوں جاؤ گے تو تمہیں گیر ہوگے تمہاری ٹانگیں بچیں گے نہیں اس کو جانے دو میں خود بھی جا سکتا ہے دوستو لیکن میں اوپر نہیں جا پاؤں گا یہ کیوں لے کر کھڑے ہوئے ہو ایگل کو مارے گئے اچھا اچھا ارباب جو وہاں پر کھڑا ہوا ہے اوپر جا کے ایگل کو ماریں گے اگر آئے گا تو ابھی جانے وہاں بھائی وہاں یہ تو ہوئے ہوئے دوستو وہ چاہ کریں ایگل بھی آ گیا ہے اوپر ہوئے 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 ات تیری خیر دوستو یہ دیکھیں دونوں ایگل جانا آ گئے ہیں وہاں پر ات تیری خیر دوستو خجور کا درخت بھی کافی انچا تھا ابھی بھائی جانا اوپر جڑ گیا ہے تھوڑا سا جانا رہتا ہے دوستو ہم آج ایگل کے بچے اٹھانے میں سکسسفل رہتے ہیں تو ان کو ہم ہینڈ ٹیم کریں گے ہینڈ ٹیم نہیں ہوں گے ہینڈ ٹیم کیوں نہیں ہوں گے ہو جائیں گے ٹینشن نہ لو اوپر کیا کریں اوپر ات تیری اوپر ایک بیٹھ اوپر نیچے نہ گرانا کیا ہوا مرا ہوا ہے ایک منڈی چاہت جاؤ نیچے ساٹ جاؤ اوپر جانا دوستو ایک بچے جانا ایگل کا مرا ہوا کھڑا ہوا ہے اوپر اور باقی جانا بیٹھا ہوا ہیں ایک منڈ ناصر سائٹ پہ ہو جاؤ نا تمہارے اوپر گرے گا یعنی اوپر سے گرے گا کیچ کریں گے نیچے سے اچھا جہاں کھڑو 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 یہاں پر دھیان سے کھڑنا آگے 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 بس 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 یہ چیک کریں دوستو ایک جانا ایگل کا بچہ آ گیا ہے اتیری خیر ناصر اور میں واپس جا رہے ہیں ایگل کا بچہ جانا نائیم اور باقی لڑکے لے کے بھاگ گئے ہیں تو جتنے ہم سوچ رہے تھے کہ ایگل اٹیک کرے گا یہ کرے گا وہ کرے گا کچھ بھی نہیں اتنا ایک بر اٹیک کیا ہے بس اس نے اور نہیں کیا اتنا آسانی سے بچے لے گیا آسانی سے بچے ہم اس کے لے گئے سارے لے کے جو چلے گئے ہیں آگے ہم جانا ابھی پیچھے سے جا رہے ہیں سیٹ اپ پر چل کے آپ کو دکھاتے ہیں محول ان کا دوستو بھی جانا ہم سیٹ اپ پر آ گئے ہیں اور ناصر میں باقی سب جانا پتا نہیں کہاں چلے گئے ہیں یہ چیک کریں ایگل کا بچہ بھی ہم یہاں پر لے کر آ گئے ہیں یہ چیک کریں دوستو ماشاءاللہ سے اس کے پنجے دیکھو اس کے ناخون بہت بڑے ہیں ناخون اس کے بہت بڑے ہیں اور ماشاءاللہ اس کی آئیس چیک کریں دوستو یہ دیکھیں جانا ناصر یہ ٹیم ہوگا کہ نہیں ہو جائے گا ہو جائے گا اور دیکھیں کہ یہ ہم سے ٹیم ہوتا بھی ہے یا نہیں یہ چیک کریں ہو جائے گا کہ ابھی چھوٹا ہے ہاں ابھی چھوٹا ہے یہ ہی تو میں سوچ رہا ہوں بہت بڑا سائز ہوتا ہے ہاں بہت اب میں یہ چیک کریں پنجرہ ہم نے بنا لیا ہے جیک والا جیک ہمارا تو مر گیا بچارہ اب اس کو اسی جائے کو لے پنجرہ میں بٹھا دیتے ہیں گوشت وغیرہ کھلا کر اور باقی جانا آپ نے کومیٹ سیکشن میں بتانا ہے کہ کیسا لگ رہا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ دوستو ہم سے یہ ٹیم ہوتا بھی ہے اس کو اٹھاتے واقنا پوڑی سی دوستو اس کو جانا چھوٹ لگ گئی تھی یہ چیک کریں ہم آتے ساتھ ہم نے پہلے اس کو پٹی لگائی ہے اور پھر سے ہم نے اس کو جانا اٹھا کے آپ کو دکھایا ہے اور باقی جو نا گوشت جو نا یہ پڑا ہوا ہے یہاں پر آسکت یہ پتا نہیں کھائے گا چھوٹں چھوٹں کھلائیں گے چھوٹں یہ لو کس طرح کھلائیں یہ دیکھو یہ ٹکڑا ہے اچھے چھوٹں کھ گئے هاں تو چھوٹ جو کھائیں گے وہاں بڑا چھوٹں کھائیں گے اچھے چھوٹں کھائیں گے چھوٹーン دو دو ایک مینڈے ایک مینڈے اتنا کافی ہے کھا گیا اور تھوڑا سا کار لیتے ہیں اس طرح یہ دیکھو یہ صحیح ہے یہ لوگ بھئی تم نے خود کھانا ہے مجھے لگتا ہے وہ چوٹ کی وجہ سے تھوڑا سہم ہوئا ہے یہ لوگ بھئی پانی پانی پھلائیں مجھے لگتا ہے یہ پانی نہیں پئے گا کیوں پانی پیتے ہیں دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو پانی پیتے ہیں ننے میں کبھی پانی پیتے ہیں بنی دیکھا ہے زندگی میں نے دیکھا اس کو جانا بچے ہوں یہاں پر کھانی الکار ہے اس کو نکالو کھانا گھتا ہوں اس کو پتہ ہے نا کہ ایسے کچھ آئے گا وہ پی رہا ہے دیکھو پی رہا ہے پیلو پیلانا پڑتا ہے پیلو پیلاؤ پیلاؤ یہ دیکھو یہ اس کا پیٹھا یہاں پر چھوٹا سا نیچے 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 پیٹھاؤ نیچے پیٹھاؤ مرگی بلا گوئیس ہی لے کرانا پڑا کوئی اور گوئیس کھائے گا کیا لگتا تمہیں کبوتر لے کے آتے ہیں کبوتر دیبا کر کے پھر اس کو کھلائیں کبوتر دیبا کر کے کھلائیں گے ناصر کیا کہتے ہو یہ ٹھیک ہے ﷺ دوستو اس کو آج کے بعد کبوتر دیبا کر کے ہم پھلائیں گے یہ دیکھیں دوستو جس طرح کی اس کی چونچ ہے یہ صحیح کہہ رہا ہے اس کو کبوتر کے بچے کھلانے پڑیں گے کبوتر کے بچے نہیں کبوتر کبوتر کھاتے ہیں کبوتر کھاتے ہیں دوستو ایک کام کرتے ہیں میرے ذہن میں اڈی آیا جو جتنے بھی کبوتر ہم پکڑیں گے نا پکڑ والے جتنے کبوتر ہمارے ہوں گے سارے یہ اس کے آج کے بعد یہ اس کے وہ سارے جو ہے نا دوستو اس کو ہم کھلائیں گے زیبہ کر کے یہ آج کے بعد جو ہے نا ہمارا سیٹ اپ کا میمبر بن گیا ہے جب تک اس کی زندگی ہے ہمیں اور بات دعا ہوں اس کا نام وغیرہ رکھا ہے کوئی نام آج ہی رکھیں گے ویور سے پوچھیں گے تم سوچو ویور سے پوچھیں گے نہیں تم بھی سوچو میں بھی سوچتا ہوں سبسکرائبر وغیرہ کمیٹ میں بتائیں گے نا اس کا نام کیا رکھیں گے ہاں وہی وہی ویور سے بتائیں گے کل انشاءاللہ دوستہ آپ نے بتانا ہے پھر اس کا ہم نام رکھیں گے کہ اس بیبی ایگل کا نام کیا رکھیں باقی جوانا دوستو یہ دینجرس بہت ہے اس کو اٹھاؤ ایک منہ جائے کولائی پنج رائی سے دکھاؤ ناصر کھولو اس کو اٹھا کے بچے کو آرام سے اٹھا کے اندر بٹھاؤ دیکھتے ہیں جاتا بھی ہے یا نہیں سیٹ اپ دو ہم نے دوستو کر دیا ہے لیکن باتا نہیں اندر بیٹھ بھی باتا ہے یا نہیں جلو بھی جاؤ 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 اس کو جوانا کہیں پر رکھ دیتے ہیں یہاں پر رکھ دو تھوڑے سی ہوا وغیرہ اس کو لگے اندر کیوں کیوں کیونکہ تیمپریچر کا مسئلہ ہوتا ہے اس کو تیمپریچر پر ابھی زیادہ دینا بڑے گا کہ بچہ ہے ابھی اچھا اچھا یہ بچہ ہے کہیں اس کو سردی نہ لگ جائے ہاں اندر اندر رکھتا پھر ادھر رکھتا سردی برداشت نہیں کر سکتے گرمی برداشت کر جاتے ہیں اچھا اچھا ہاں دوستو یہ بھی اس کی بات صحیح ہے ناصر کی کیونکہ ہمارے بجیر سو ایسے ہی مار گئے تھے سارے ان کو بھی ٹھنڈ لگی تھی گرمی برداشت کر لیتے ہیں ہاں لیکن فرمی برداشت کر سکتے ہیں ہاں پہلے بھی سردی کی وجہ سے مرے تھے سارے اور ناصر باقی مٹکوں میں بچے آئے ہوئے ہیں اور بھی اور بھی بہت سارے وہ بڑے ہوگئے ہیں کافی بڑے ہوگئے ہیں لیکن اب اندر نہیں جائیں مٹکی میں بچے ہیں نہیں نہیں اب تین مٹکیوں میں بچے ہیں میں نے دیکھا ہے اتنے دن بعد باہر آ جائیں گے دیکھنے کے لئے دل کر رہے گا ہاں بہت زیادہ کافی ٹائم کے بعد یہاں پر دوستو بچے ایک منٹ باقیوں کو دیکھ لیتے ہیں باقیوں کو نہیں ہو گیا یہ تو صحیح ہے یہ بہت پیارا ہے ماشاءاللہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں کیا ہوا کیا ہوا یہ دیکھیں جیسے دیکھیں مٹو نے اس کو بھگایا ہے مٹو کو بانت کر رہیتے ہیں اس کو بڑے آئند ہیں Belo دینول بنا ہوا ہے چیک کرنا ٹا مٹکو اچھا اب جوانا ان کو یہاں پر بند کر دیتے ہیں یہ تم نے صحیح کہا چلو بھئی چلو جاؤ کیونکہ اس نے جو بوت کی ہے ہاں بہر یہ کافی ٹائم لہ رہا ہے اب جوانا یہ بہر کھڑے گا بیچارہ یہ صبح سے اندر بند تھا گینڈلیں کی تھی وہ دیکھنے تھے تم نے ویڈیو ایک گھنڈا خراب ہو نکلا اس کا ایک گھنڈا خراب ہو گیا تھا اور باقی جوانا بیچاری مل نہیں بیٹھتا انٹے کے اوپر پتہ نہیں یہ جوانا کبوتر والا سین تو ان کا مجھے نہیں لگت ہوگا کیوں کہ یہ اور بات ہے مرگی بھی اکیلی بیٹھتے ہیں یہ بھی اکیلی بیٹھتے ہیں اس کے نو انڈے ہیں اور باقی جوانا اس کے اوپر ایک کے اوپر پاؤں رکھا ہے ٹوٹنا جائے نہیں ٹوٹے گا نہیں یہ سخت ہوتا ہے شیرے کی جوانا دوستو طبیعت خراب ہے اس کو صبح ہمیں انجیکشن لگایا تھا یہ چیک کریں اور اب بھی جوانا اس کی طبیعت صحیح ہو گئی ہے بیچارے کی لیکن ہمارے مرگے پہلے کافی مر گئے ہیں اس کی بھی حالت نازک لگ رہی ہے اینہ ناصر بیچارے کی صبح انشاءاللہ ایگل کے بچے کا سچویشن ہم دیکھیں گے آپ کو بھی دکھائیں گے اور اس کو ابھی جانا کھلا بلا گے اس کی سیٹنگ کر کے اس کا نام وغیرہ صبح رکھیں گے اس کو اب اس کمرے سے بھی صبح نکالیں گے انشاءاللہ اور آج کی ویڈیو کی ویڈیو کومیٹ سکتے ہیں لازم بتانا یوٹیو چینل کو اور فیس بک پیج کو فالو کرنا نہ بھولیں اور ملتے ہیں نیکس ایپورٹن ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ